ہم لوگ یہی سے ان پہ حملہ کریں گے کیا بلگائے سے راستے سے گزرے گا؟ بلگائے نہیں بازن تینی شہزادی ادلفہ کو لے جانے والا کاروان یہاں سے گزرے گا بازن تینی شہزادی سے ہمارا کیا کام ہے حضور ادلفہ اور گہاتو کی شادی کر کے بازن تینی منگول اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ اسے روکیں گے لیکن حضور ہم صرف دو ہیں میں قبیلے جا کے سپاہیوں کو اطلاع کرنا بلکل نہیں بوران اب اس کام کو خفیہ رکھنا ہوگا تھوڑا ہم ہے ہم دونوں ہی یہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کا حکم بازن تینی شہزادی کونیا نے مہاش پائے قافلے میں شامل کسی بھی سپاہی کو زندہ نہیں چھوڑنا کیا ہم شہزادی کو بھی مار دیں گے ایک معصوم خاتون کو مارنا ہمیں زیب نہیں دیتا زندہ پکڑی جائے تو زیادہ اچھا ہے لیکن اگر صورتحال زیادہ خراب ہو رہی ہو تو تم جانتے ہو کیا کرنا ہے جانتا ہوں محضور جانتا ہوں جب آگ بھڑکتی ہے تو جنگل کو بھی لپیٹ میں لے لیتی ہے اسی طرف آ رہے ہیں بھوڑا دادات زیادہ ہیں ان کی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت اپنی ہی سرزمین پہ ہے اس طرح ہم وہ بغیر دیاری کے پکڑے جائیں گے چلو باران اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر کیا تمہیں پتا ہے کسیل کہاں سے آئے اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر موسیقی شہزادی آجائی آجائی مجھے ماریں گے تو نہیں نا آپ لوگ ہم لوگ آپ کو مارنے نہیں آئے بچانے آئے یہاں آپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچے گی لیکن میں میں شہزادی نہیں ہوں کیا کہہ رہی ہوں کون ہے آپ بچانے موسیقی کو موسیقی موسیقی آپ آپ کی شہزادی اور آپ کی جان کو خطرہ ہے آپ دونوں کو بچانے کی پوری کوشش کروں میں لیکن کون ہے آپ بتائیے آپ کون ہیں یہ ابھی زندہ ہے حضور اگر آپ شہزادی دلفا نہیں ہیں تو بتائیے وہ کہاں ہے یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی بازنتینی شہزادی اس منگول کی لونڈی خوشی سے نہیں بن رہی ہم سب جانتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ ایک سے بچ بھی گئی تو دوسرے کے ہتے چڑ جائے گی ہم لوگ دور کہیں بے گناہ خواتین کو نقصان نہیں پہنچا دے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ آپ کو شہزادی سمجھ کر اور میں نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا مجھے ڈر ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے اب بتا دیجئے مجھے کہ شہزادی کہاں ہے ان کی جان کو خطرہ ہے آپ بچا سکتی ہیں انہیں شہزادی اڈیلفہ کو انگوری کے راستے لے کر جایا جائے گا ان سے اچھے سے پیش آئیے گا بازن تینی سازشیں ختم نہیں ہوں گے اور ہماری شہادت کی پیاس بھی نہیں بوجھے گی ٹھیک کہا حضور اس کا مطلب ہے کہ یہ کافلہ ایک دھوکہ تھا انہوں نے ایسا کیوں کیا لیکن ان کے سامنے آتے ہی پتا چل جائے گا بہران ہم پہاڑوں کو چیر کریں گری کے رستے تک جائیں گے موسیقی